اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شاہ فرمان گورنر خیبر پختونخواہ شاہ فرمان صاحب بہت شکریہ جی شاہ صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے جی آج چودہ اگست کے روز پورے پاکستان کو اور سپیسیفکلی اگر ہم خیبر پختونخواہ کے لوگوں کی طرف سے بات کریں تو کیا کہیں گے جی دیکھیں جی اس چودہ اگست کی ایک خاص اہمیت ہے اور اہمیت یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بننے کے لیے جو قربانیاں دی گئیں جو کوششیں دی گئیں کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو کی مسلمان ہیں مسلمان کے انہوں نے اس کے اوپر تحفظات پہ اظہار کی اور پاکستان کی بننے کی حمایت نہیں کی آج انڈیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے نہ صرف کشمیر کے اندر بگبوزہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے بلکہ پوری انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان بنانے کا فیصلہ درست پاست یہ حالات نے ثابت کر دیا اور ان شخصیات یا ان پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی کامرس کے علاوہ میں کہتا ہوں تو وہ لوگ ان لوگوں کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان بننے کا فیصلہ درست ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں بیسے کہ قائد یعظم پمپدری جنہ کے سیاست کے تین ادوار وہ مسلم لیگ کو جوائن کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کمبائن انڈیا ہونا چاہیے ان کو شک پڑھتا ہے کہ ہندوں کی نیت ایک نہیں ہے نینٹین ٹوئنٹی ون میں وہ سٹرگل کو شروع کرتے ہیں آئینی طور پر مسلمانوں کو پروٹیکشن دی جائے کہ اپنے حقائد کے پتابق زندگی گزارے صحیح انیس سو اکیس سے انیس سو چالیس تک قائد عظم محمد علی جنہ کی وہی کامشے تھی جو آج مودی لگا ہوا ہے اس کو ختم کرنے میں یعنی بجائے اس کے کہ جو آلیڈی تھی اس کو بھی ختم کرنا ہے قائد عظم محمد علی جنہ نے کانگریس ٹوٹی اور کہا کہ مسلمانوں کو قانونی تحفظ دی جائے اور وہ شخص جنہوں نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا کہ وہ کمبائن انڈیا کریں گے کانگریس کا بھی ممبر مسلم لیگ کا بھی ممبر وہ مجبور ہو گئے اور انیس سو چالیس میں کراتا دے پاکستان منظور ہوئے تو یہ دیکھو نا کدھر سے پاچر کیے ایک کمبائن انڈیا کے لیے آتا ہے کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان بریج بنے پھر کانگریس کو چھوڑ کی مسلمانوں کے لیے آئینی تحفظ کے لیے لگے رہے اور جب پتا چلا کہ 1937 سے 1939 تک جو سات صوبوں میں کانگریس کی حکومت رہی انہوں نے جو کچھ کیا تو جو مسلمانوں کے تحفظات سے وہ سامنے آگئے کہ یہ واقعی ان کی نیت ہے اور ادھر سے قائد عظم محمد علی جنات کی سوچ علیگر مومن کے ساتھ مل گئی آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اب جا فرمارے مجھے ایک چیز بتائی تھا ایک مقصد تھا جس کے لیے پاکستان بنایا گیا ابھی میں پہلے بھی ہمارے ساتھ گورنر پنجاب بھی تھے ہمارے ساتھ گلگت بلتستان سے چیف منسٹر بھی تھے وہ مقصد ہم لوگ 73 سال گزرنے کے بعد کس حد تک اس میں کامیاب ہوئے ہیں دیکھیں ایک اسپیکٹ جو میں آپ کو بتا دوں ایک اسپیکٹ میں تو ہم بہت سامیاب ہوئے ہیں آج دنیا کے نقشے کی اوپر ایک مسلمان ایک مسلم ریاست ایک مسلمانوں کی ریاست ایک نظریت کے تحت بننے والے ریاست نیوکلیر تحت لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سلس انٹرسٹ نے آئیڈیالوجی کی طرف جو ہمیں جانا چاہیے تھا اور جو ہماری آئیڈنٹیٹی ہونی چاہیے تھی مسلمان صرف پاکستان آئیڈنٹیٹی ہونی چاہیے تھی وہ ہمارے سشمنوں نے جو ہمیں اتنک لنگویسٹک کلٹر اور سیکٹیرین لیان پر ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی ہمیں اس کا سوچنا چاہیے کہ ہم ایک قوم کے طور پر سامنے ہیں خیبر پختنخواہ کے لوگوں نے پاکستان کے حق میں میں خیبر پختنخواہ کے بارے میں ایک بات ضرور کہوں گا میں یہ کہتا ہوں کہ باقی پاکستان ایک طرف لیکن خیبر پختنخواہ کے لوگوں نے بائی چائز پاکستان جان کی ہے بلکل ٹھیک بائی چائز پاکستانی ہے اور نہ صرف بائی چائز پاکستانی ہے کشمیر کے اندر ان کی قربانی دیکھیں بلکل ٹھیک سب سے محدودتا پاکستانی خیبر پختون خواہ کی ہے کہ انہوں نے بائی جائز پاکستان کو جائم کی آئے بیکو ٹھیک ہے شاہ فرمان صاحب شاہ فرمان صاحب گورنر خیبر پختون خواہ تینکیو ویری ماجی بہت شکریہ